بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گاورپٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے در خواستہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا علاق بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی کے معاملت اپنی جگہ پر چل رہے ہیں لیکن ایس پاسیوں چودری برادران کے درمیان کوئی چیزیں جو ہیں ڈیویلپ ہوئی ہیں وہ سارا معاملہ گیا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ میدان پائن سجگی ہے لائٹس بھی لگ گئی ہیں کیمرہ بھی پائن اونے اب صرف ایک ایکشن کی آواز آنی ہے ڈریکٹر کی جانب سے اور کام جڑانا ہورپا سے ٹوٹ پڑنا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی ناہلی سے متعلق ہے دیکھیں عمران خان کے اوپر ناہلی کی کئی تلواریں جو لٹک رہی ہیں لیکن جو ایک بقاعدہ انبلکول جو سر پہ آگیا نا معاملہ وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف فرد جرم کل آئید ہونی ہے توہین عدالت کے کیس کے اندر توہین عدالت جو ہے ظاہر ہے جسٹس آہ اثر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ چلے گا لیکن ایک جج ہے زیبہ چودری صاحبہ ان کے بارے میں پبلیکلی بڑے توہین امیز رمارکس جو ہیں وہ عمران خان نے کہے تھے ادا کیے تھے اب اس کے اوپر کسی نے درخواست نہیں دی تھی کسی نے نکیہ سے ہی دالتا نو جا کے کہ پاجی دے نوٹس لو کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے از خود عدلیہ نے نوٹس لیا اسلامباد ہائی کورڈ کے سارے جاجے بیٹھے انہوں نے نوٹس لیا اور اس کے بعد عمران خان کو نوٹس جاری کر دی گیا اس دوران جسٹس اثر من اللہ صاحب جو کہ پاکستان سے باہر تھے وہ واپس آئے اور آ کر وہ بینچ کا حصہ بنگی اب ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ آئیں گے بینچ کا حصہ بنیں گے تو پھر وہ بینچ کی سربراہی کریں گے نا اچھا پھر دو تین جو سماعت ہوئی ہیں اس کے دوران جسٹس اثر من اللہ صاحب نے دو دفعہ عمران خان سے کہا کہ یار جان دی کر یعنی جو میں بات انہوں نے تو ظاہر ہے اور طریقے سے کی لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ یار جان دی کر معافی مانگتا ہے جان چھوڑا لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی لاسٹ جو ہیرنگ ہوئی اس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی بات کر سکے جو ہے اپنا عدالت کی اندر لیکن اس سے پہلے ان کے وکلہ کافی ساری بات کر چکے تھے اینڈ دے عمران خانوں یاد آیا کہ میں یہ رہنا اٹھ کے گالے کر آ تو انہوں نے کہا جائز صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے وکلہ کی بات سن چکے ہیں اس کے بعد جائز صاحبان اٹھ کے چلے گئے اور کل کا دن جو ہے مقرر کیا گیا ہے بائیس سپتمبر کا کہ اس دن وہ فرد جرم آئید کی جائے گی اچھا اب اس سلسلے میں بقیدہ سرکولر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا پندرہ پندرہ وکلہ جو ہیں وہ دونوں طرف سے آئیں گی یعنی ایک طرف جو ہے ظاہر ہے وہ سرکاری وکلہ ہوں گے اور ایک طرف عمران خان کے وکلہ ہوں گے پورا سٹیج سیٹ کر دیا گیا اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی فرد جرم لگے گی اور اس کے بعد ظاہرہ کاروئی آگے بڑھے گی اب میں آپ سے ارز کروں جو توہین عدالت کا کیس ہوتا ہے نا اس میں ملزم کا بچنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے یوں سمجھ لیں اس لیے کہ اگر وہ کنٹیسٹ کرتا ہے اگر وہ کنٹیسٹ کرتا ہے پائن بچت کوئی نہیں کیونکہ مقابلے کے اوپر وہ ہستی بیٹھی ہوتی ہے جنہوں نے آپ پر یہ الزام لگایا ہوتا ہے کہ جناب تسیہ توہین کی تھی ہے آپ نے یہ جرم کیا ہے وہ جائش صاحبان ہوتے ہیں اب جائش صاحبان نے ہی فیصلہ سنانا ہے اور جائش صاحبان ہی الزام لگانے والے ہیں تو پھر سر نتیجہ تو سمجھے سامنے ہیں نا اس لیے جتنے بھی سمجھدار وکلہ ہوتے ہیں جتنے بھی کرون کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے صدہ پیری پہنے دیں جائش جی معافی دے دیں اے تاڑے پیری پہنے میں نے اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مجھے معاف کر دیا جائے اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جائش صاحبان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے انہیں معافی منگیئے کوئی گال نہیں تھوڑا یا ذرا عدالتہ چکر لوا کے نا معاف کر دی جاتا ہے لیکن یہ جو کیس ہے اس میں پہلے چونکہ پریسیڈنٹس موجود ہیں دانیل عزیز صاحب کی ہے وہ اطلاع چوزی صاحب کی ہے وہ ایک اور سینٹر ہوا کرتے تھے نون لی کے نحال حاشمی ان کی ہے تو اس طرح سے پریسیڈنٹس موجود ہیں لیکن ان کو معافی نہیں ملی تھی معافی مانگنے کے باوجود تو اب امید یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی بھی نہیں مانگ رہے لہٰذا انہوں نے بچنا جو ہے وہ محال ہے اچھا اب میں آپ سے ارس کروں کہ عمران خان نے اپنی سپیچ میں ایک میں یہ انڈیا دیا تھا کہ وہ معافی مانگ سکتے ہیں یعنی انہوں نے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہو کہ میں نے جائش صاحب سے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی اگر وہ اجازت دے دیتے تو میں وہیں پر اپنا پوائنٹ آف یو کلیر کر دیتا جس کا مطلب یہ تھا میں پائنوں تھے معافی مانگ لیا تھا کہ پاہ جی میں نے معاف کر دی وہ معاملہ مکہ جانا سی لیکن وہ نہیں کر سکے لیکن وکلا کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ کل جائیں عدالت کے اندر اور جا کے صدہ پیری پیگن ان کے سر جی معافی دے دی بھر گلتی ہو گئی میں مسہوم آدمی ہیں مسہوم شہری ہیں میں نے قانون دائندہ نہیں سی پتا مجھے میرے وکلا نے بتا دی کہ پائن معافی مانگے بغیر جانے چھٹنی لہذا ماف کر دیں اور میں اپنے آپ کو قانون کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں تو عدالت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک چانس ہے کہ عدالت ایک لینئنٹ ویو لے اور کئے ماف کر دیں اچھا اب یہاں پر جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر ایک دباؤ میں معذر چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کے اوپر سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور جو عمران خان کے انٹی لوگ ہیں جو نونلی کے ہیں پیپس پارٹی کے ہیں مولانا فضل رمان کی جماعت سے تعلقتے ہیں یہ جتنے بھی عمران خان کے انٹی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت عدلیہ کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے کیونکہ اگر فرض کرتے ہیں کہ عدلیہ نے عمران خان معافی مانگ لیں عدلیہ ان کو کر دیں معاف چیک ہے تو پھر ادھر سے ایک حملہ ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب نالاش بھی تنیسی کیتا جناب تلال تنیسی کیتا جناب دانیل تنیسی کیتا یہ ایک بات اس طرف سے آ جائے گی اگر وہ معاف نہیں کرتے اور عمران خان معافی مانگ بھی لیتے ہیں اور معافی نہیں ملتی تو پھر تریکین صاحب کا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں گالم گلوج برگیڑ ہے یہ پھر تو وہ اپنی طرف سے جو کچھ کرتے ہیں ماضی میں کرتے ہیں وہ آگے بھی ظاہر کریں گے پریشر بڑھائیں گے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ قانون اور آئین کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے پریشر سوشل میڈیا کا جتنا مرضی آئے الیکٹرونک میڈیا کا پریشر جتنا مرضی آئے پریشر نہیں لینا چاہیے عدالتوں کا ہی یہ اختیار ہے کہ وہ معافی نہ دیں کیونکہ یہ قانون اس طرح کا ہے تو لہٰذا عدالتیں جو ہیں وہ اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے آزادانہ طریقے سے استعمال کریں میں اس حق میں ہوں مگر میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان معافی مانگ سکتے ہیں اچھا اب میں یہ بھی آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اگر یہ توہین عدالت کی کاروئی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ فرد جرم لگ جاتی ہے تو عمران خان کو سزا ہونا لازمی مر ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ناہل ہو جائیں گے باقی جو ناہلی کی تلواریں ہیں نا توشہ خانہ ہو گیا یا دیگر جو ریفرنسز چل رہے ہیں وہ تو ذرا لیڈ کام میں نا وہ دیتے عمران خان بہت پاکٹ ہیں وہ ان کو تریحے لینے کا بہت زیادہ ایک تجربہ حاصل ہے اٹھ سال کیس لٹکا ہے وہ جو ہے اپنا کہتے ہیں جو فارن فنڈنی کا کیس ہے جس کو ممنوعہ فنڈنی کا کہا جی کہہ دیو لیکن باہر علیہ ہے کہ وہ آٹھ سال کیس لٹکا اور اس میں کم مز کم بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اکیس بار اپنے وکیل چینج کی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ کافی یعنی گڑ بڑ ہے لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے یہ سر چونکہ عدالت خود اس وقت الزام لگانے والی بھی عدالت ہے اور اس کا فیصلہ بھی عدالت نہیں دینا ہوتا ہے تو عمران خان نے ایک سنجیدہ قسم کی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اب معاملہ ہے صرف ڈریکٹر کا کہ ڈریکٹر ایکشن دیواز دندہ ہے کے نہیں دندہ اب ڈریکٹر دا ایکشن جڑھانا وہ عمران خان دے خلاف بھی ہو سکتے تھے عمران خان دے حق کی بھی ہو سکتے تھے اب ڈریکٹر جو ہے وہ سر جو چاہے گا وہ کرے گا اب ڈریکٹر کون ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی جو سیاسی فلم ہے سر اس کے ڈریکٹر پروڈیوسر کون ہے سارے سارے جاندے نے تو وہ ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلیں آج تک آگے بھی ان کی مرضی کے مرضی کے مطابق چلیں گی لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ڈریکٹر کہی جا رہے ہیں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دریکٹر جو ہے وہ کیمرہ پریٹر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو شارٹ جیڑا لمحے پہنے گی بنانا ہے تو وہ کہندہ پاہنے دردے میں تو لمحے پہنے ہی نہیں جائے رہے گال اگلی دن تے چلیئے دیئے تو اس طرح کی انہونیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم سیاسی عمل کو جو دیکھیں جو کہ پچھلے پچھتر سال سے چل رہا ہے سر تو اس میں پہنے جو ڈریکٹر اور پروڈیسر نے کیا ہے نا کہا ما اون جیو ہے آجے تے ہون بھی جو ڈریکٹر اور پروڈیسر کہے گا کہا ما ادھر ہی ٹھو رہے گا میں ایسا ہی سمجھتا ہوں لیکن ظاہر ہے عدلیہ ہے ازاد عدلیہ ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے والی عدلیہ ہے اور خاص طور پر جسٹس اتر من اللہ صاحب جو ہیں ان کا تو ایک بہت اچھا ریکارڈ ہے بہت اچھا ریکارڈ ہے ان کا فیصلوں کے والے سے تو اب پتہ نہیں کہ آگے بنے گا کیا یہ تو ظاہر ہے فیصلہ عدالت ہی کرے گی لیکن سچی بات یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہوگا اس کو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یعنی جو عمران خان کے ماننے والے ہیں اگر عمران کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ کہے گے پائی فیصلہ غلط ہے اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تو جو مخالف نے جو کہ بہت بڑی تداد میں وہ کہیں گے فیصلہ جناب لاڈالا سی ایس کر کے فیصلہ ہے تو اس طرح سے ایک چیزیں جو ہیں نا وہ صرف قانون اور ان کی بات نہیں رہ گی ایک مورل آتھارٹی کی بھی اسٹیبلش ہونا جو نا قانون کی وہ بھی بہت ضروری ہے اور وہ اس وقت ایک question mark ہے اس کے اوپر خیر وہ میں آپ کو جتنی باتیں بتا نہیں تھی بتایا تھی director producer تسی جان دے کون نے میں نہیں ان کا نام لینے لگا لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پنجاب کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ان میں ٹریسٹ رانا شروع ہو گیا ہے میں ہی وہ شخصیت ہوں پہلے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پنجاب کے اندر چینج آ رہا ہے اور چودری پریز لائی جو ہے ان کو ہٹانے کے لیے نون لیگ پپس پارٹی اور چودری شجاہ کے درمیان رابطے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر بہت سارے دوست آئے پھر رانا رانا سناللہ صاحب نے بھی اس کا اندیا دے دیا پھر رانا مشہود تے بقیدہ عجوی وازہ مار رہے اسی بڑکا لارہے اسی کہ جناب چینج آ رہی ہے اور سارا کوئی سیٹ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں گیا سب کوئی سیٹ ہو گیا لیکن اس میں ایک بریگ سا جو ہے نا میسنی گریہ ہی پائیں یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہلکا سا ایک ٹویسٹ آیا اور ٹویسٹ ہی آیا کہ جناب چودری پریز لائی صاحب جو ہیں انہوں نے چودری شجاعت کے ساتھ رابطہ کیا ہے ذرا یہ کہا رہے ہیں اور یہ رابطہ جو کروایا گیا یہ ان کے خاندن کی ایک خاتون ہے انہوں نے وہ رابطہ کروایا اور اس خاتون نے جو کہ ظاہر ہے ان دونوں یہ جو چودری برادران ہے چودری تھے چھوٹے چودری ان دونوں کی بچیوں کی طرح ہے بلکل بیٹیوں کی طرح ہے انہوں نے بقیدہ جیڑا رو کے اترو بہا کہ دو ان کیا کہ بس کر دے خاندن دی بڑی نکاتی ہو گئی ہوں نہ کرو آپس میں نہ لڑیں تو یہاں پر ایک معاملہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ چودری شجاعت صاحب جو ہیں وہ اس خاتون کے جو ظاہر ہے کہ انہوں نے محبت میں انہوں نے اپنے خاندن کی چاہت میں یہ سارے جو باتیں کی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے مزید دستو گریبہ ہوں تو وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں یا وہ اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں جو انہوں نے آسف زرداری صاحب کے ساتھ کیا تھا اور نواز شریف ظاہر ہے زرداری صاحب کے ثروح نواز شریف صاحب بھی کیا تھا تو اب یہ ابھی تھوڑا سا ایک ٹویسٹ ہے اور اسی وجہ سے ذرا یہ کہتے ہیں کہ فرن لالچودی پریز لائی کے خلاف کام روک دیا گیا ہے اور سبتین خان جو کہ سپیکر پنجاب سملی ہیں ان کے بارے میں کالا کو بتا چکا ہوں کہ ان کے خلاف طریقے ادم اعتماد جمع کرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ مزید آہ کیا کہتے ہیں مطلب تھوڑا یہ کہتے ہیں نہ تپائی جائے ہوئے کہتے ہیں روکل آئی جائے ہوئے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے طریقے انصاف پنجاب دے اندر پرچت پرچت ہی جا رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو میں پہلی ویڈیو بتائے چکے ہیں بلکہ ابھی ایک کلپ جو ہے کچھ دیر پہلے اپلوڈ ہوا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اپلوڈ ہوا ہے یہ مسلمی کاف کے یعنی چودری پریزلائی کے میڈیا سیل کے طرف سے جس میں بقیدہ ساؤنڈ موجود ہے کہ جو سی سی پیو لاہور ہیں جن کو کل رات ہٹا دیا گیا تھا یعنی ہٹانے سے پر ان کو ان کی خدمات واپس لے لی گئی تھی وفات کی جانب سے انہوں نے چارج نہیں چھوڑا ہوا اور چودری پریزلائی سے وہ مل رہے ہیں چودری پریزلائی صاحب ان کو گل لگاتے ہے تو انہوں نے کہتے ہیں سیساں جان نہیں دینا بس ہوں تو سی ساڑھے نالو تو جب ہی پا گیا بڑی تھبکی شبکی دے رہے ہیں اور سی سی پیو لاہور جو کہ سرکار کا ملازم ہے یعنی ریاست پاکستان کا ملازم ہے اس کے چہرے پر اس طرح کے اثار دکھائی دیتے ہیں اس فوٹیچ کے اندر جیسے اس کو دنیا کی ہر شہر لبگی ہوئے کہ جناب چودری صاحب نے میرے سرتے آتا رکھتا ان کو قانون اور آئین کا ہاتھ جو ہے وہ تھامنے ریاستی اہلکاروں کو وہ سر جو کیا کہتے ہیں دو وقت کے امام ہیں یعنی جو جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر وزیر علیہ ہیں اور کئی دفعہ وزارتے علیہ آتی ہے اور کئی دفعہ چلی جاتی ہے وہ ان کا دست شرکت حاصل کر کے تو بڑے ایک یعنی ان کے چہرے پر لگ رہ گئے سے بڑے احسان مند ہیں وہ چودی صاحب کے کہ چودی صاحب نے میرا ہاتھ پھڑ لیا میرے سرتے ہاتھ پھیرتا میں انہوں تھپکی دیتی ان کے ساتھ چودی منصلہ بھی کھڑے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہے انہوں نے بھی جپ شپی پائی ہے تو اس طرح کے معاملہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں لہٰذا نون لیگے چاہتی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور طرف جائیں اب جو چودی شجاعت کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس میں عاصر زرداری صاحب کی طرف سے شرط یہ تھی یا یوں کہہ لیں کہ ان کی طرف سے ایک یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جناب پرویز لائی کے علاوہ آپ کسی کو بنا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو اب پرویز لائی ہی جو ہے وہ ذرا معاملہ تھوڑا ٹویسٹ آگیا تھا سولہ شولہ علی گلد روپے یہ لہذا یہاں پر تھوڑا سا معاملہ گر بڑھ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ چودری پرویز لائی صاحب عمران خان کے سیاسی بیانی کے ساتھ کھڑے ضرور ہیں لیکن وہ جو پاک فوج کے حوالے سے عمران خان کا بیانی ہے وہ اس سے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیتے وہ فوراں ہی کہتے ہیں کہ جناب جنرل باجبہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور جو جنرل باجبہ کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف بول رہا ہے پاکستان کا دشمن ہے ایدرو پاہنون تھا جیڑا سنگی ساتھی ہے سیاسی یار عمران خان وہ بیان دیتا ہے اگلے ادھے کھنٹے پاس چودری پرویز لائی دا بیان وہ دے بالکل خلاف آ جاتا ہے تو یہ ایک سین چل رہا ہے اور اب چودری پرویز لائی جو ہے ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ چودری شجاہ صاحب جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چودری پرویز لائی جو ہیں ان کو کہہ دے کے ساڑھی عمران کوئی تعلق واسطہ نہیں اسی پاجی پیپلز پارٹی دے کینڈیٹا اسی نون لگ دے کینڈیٹا تو اس طرح کا بھی ایک سین چل رہا ہے کہ جناب جو ہے پالیسی شیفٹ نہ ہوئے بلکہ پوری پارٹی شیفٹ ہو جائے اس پاسے اوہ انہ دا امیدوار اوہ انہ دا امیدوار تو بڑھ جائے تو ان کی طرف سے زیرلہ ہو جائیں لہذا کوئی کچھ کچھ نہیں پہ گی پنجاب کے اندر سپیکر آجے گا چینج ہو کہ اپنا نون لگ کا یا پیپلز پارٹی کا اور یہاں پر جو پہلے وزیر ہیں یہ اسلام اقبال وغیرہ انہوں گھڑیاں واپس تے نون لگ پیپلز پارٹی دے لوگوں گھڑیاں لب جانہی ہیں یہ بھی ایک فارمولا جو ہے وہ بڑا سنجیدہ جو ہے نا اس کو لیا جا رہا ہے یہ بھی زیر بحث ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن چیزیں جو ہیں بہر پنجاب میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ چل ضرور رہی ہے چاہے وہ سبتین خان کے حوالے سے چل رہی ہو چیزیں کہیں نہ کہیں موو ہو رہی ہیں اب نیٹ ریزرلٹ کیا نکلے گا انڈ بے جا کے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جتنی میرے بس معلومات تھیں اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا آپ دوست درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ہی ملتے کے لئے بھی لاکھ